یہ ویڈیو سلطان سید مقدم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے ہے اور گلیوں کا آپ نظارہ کر پا رہے ہیں یہ دیکھئے ٹائلز پتھر لگ رہے ہیں بہت پہلے لگا ہوا تھا اور یہ پہلے آپ کی پہلے کی آپ بھی ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے جہاں ٹائلز پتھر لگ رہے ہیں اور پاس میں بگل میں یعنی کی نہیں لگا ہوا ہے جہاں کے لوگ گندگی کرتے تھے تو اس لئے ٹائلز پتھر کو لگا کر گندگی ختم کرنے کے لئے اس کام کو انجام دیا گیا تھا پہلے جیسا کہ آپ آتے ہوں گے یا آیا ہوں گے دیکھاؤ گا آپ نے پہلے جو سڑک تھے وہ بھی کبھی جو ہے ایٹے کے تھے اب ایٹ کو ہٹا کر پتھر لگا دیا گیا اور سائیڈ سائیڈ میں ریس لگ رہا ہے اور جیسا کہ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ درگاہ کے عوشہ میں کوئی نائک کام شروع ہو رہا ہو یا کام نیا ہوتا ہو لیکن اب ادھر کچھ سالوں میں بہت چینجنگ آ رہے ہیں درگاہ میں اور ہر جگہ کچ نہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کام ہوتا رہتا ہے اب ہم آپ کو یہ گلیوں کا نظارہ کرا پا رہے ہیں اور دیکھیں ہم لے چلتے ہیں آستانی کی طرف یہ دیکھیں یہ اندر کا نظارہ ہے یہ بہت پہلے کا اندر مقدم سلطان سید مقدم اشعب جہانگری سمنانی رحمت اللہ علیہ کے اندر کے مزار کے اندرونی حصہ آپ کو ہم دکھا پا رہے ہیں یہ اوپری پر جو آپ دیکھیں یہ چاندی کا لگا ہوا ہے اور یہ پرانے قسم کا ہے پرانا ہے بہت زیادہ جر جر یعنی کہ پران پرانا ہو گیا تھا تو اس کو ہٹا کر نئے طریقے سے ریپیر کیا گیا ہے نئے طریقے سے بنایا گیا ہے آپ کو پرانا یہ بھی منظر دکھا پا رہے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہیں نیا کس طرح کا ہوا ہے یہ دیکھیں نیا اس طرح سے کچھ بن گیا ہے اور ان سب کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ اس چاندی کی پرد جو ان چاندی کی پرد وہ لگایا گیا ہے پورا کرنے کے لیے انجام دینے کے لیے بہت سی پرکریاں ہیں بہت سے کام ہوئے تھے کام ہوئے تھے یہ دیکھیں درگاں کی چ لہت کھانے کا نظارہ آپ کو کرا پا رہا ہے یہ لہت کھانے کے اندر جو سارا پرگرام ہوا تھا قوالی ہوئی تھی اور جتنے بھی سامان وہاں رکھنے تھے یعنی کے لگنے تھے یہ یہاں کے سجدہ رشید سید محیدین اشرف جو کہ یہاں کے متعلی ہیں ان کے سامنے سارے کام کو انجام دیا گیا تھے سارے ارکان انہی کے سامنے ہوئے تھے اور انہی کے ذریع نگرانے میں سارے کام ہوئے تھے اور یہاں سے قوالی ہو جانے کے بعد سارے لوگ جتنے بھی تھے جتنے بھی عقیدت مند تھے اور سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سامان لے کر دیکھئے جیسے کچھ کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے اور لے کر دھیرے دھیرے قوالی کے ساتھ آستان مبارک سرطان سید مگن مشرف جہانگیر کے بارگاہ میں مزار مبارک پر لوگ پہنچے تھے اور وہاں پر پہلا کھمبا یہ یہاں کے متعلی سجدہ نشین سید محیدین اشرف نے لگایا تھا اور یہ دیکھئے آستان مبارک پر لوگ جاتے ہوئے ایک ایک چیز ایک ایک لوگ دو لوگ جس طرح سے بھاری ہے اس کا وزن تھا جس طرح سے لوگ اپنا جس جو طاقت ہی قوت ہی لوگ لے جا رہے تھے دیکھئے ضعیف ہیں لیکن محبت ہے مقدم پاک سے تو اس طرح سے لوگوں نے بڑھ چڑک کر حصہ لیا اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے گئے اور سمان آستان مبارک تک پہنچتا گیا اب ہم آپ کو ویڈیو دکھا پائیں گے کہ یہاں کے متعلی سجدہ نشین سید محیدین اشرف اور مزار مبارک پر جب وہ شروعات کر رہے تھے کام کا تو وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور ویڈیو کے آخر تک بنے رہے تاکہ یہ لاسٹ میج اس طرح سے بن کر تیار ہوا تھا وہ بھی آپ کو ہم نظارہ کرا پائیں گے اور یہ سب جو بھی پروگرام وغیرہ ہوئے تھے سب رات میں ہوئے تھے ابھی ہم آپ کو ایک ایک خمبے جو لوگ لے جا رہے ہیں اپنا یہاں رکھنے کے لیے ابھی ہم آپ کو رکھاتے چل رہے ہیں اور یہ دیکھئے متولی محیدین سجدہ نشین محیدین اشرف ہیں اور یہ دیکھئے کام مکمل ہو چکا ہے پوری طرح سے کام مکمل ہوگے چار طرف سے یہ چاندی کے اوپر جو بھی تھے ورگ لگایا جا چکے ہیں اور کام کمپریٹ ہو چکا ہے اوپر کچھ چادریں رہ گئیں یہ لیکن جو مین بیس تھا تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے درگا ہمیں بہت سے چنجنگ آ رہی ہے ابھی ہم آپ کو اور بھی ویڈیو دکھاتے چلیں گے اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ ویڈیو دو ہزار تیس کی دو ہزار تیس میں یہ چاندی کا ورگ لگ گیا تھا اور یہ چکی کمپلیٹ تو ہو چکا ہے لیکن ابھی پرشادریں نہیں لگی ہوئی ہیں یہ تب کی ویڈیو ہے اب جب بھی آپ جائیں گے سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جب تھوڑا سا ادھر ہی کام تھا تو یہ ویڈیو سوٹ کیا گیا تھا اور باقی کیا ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے آگے کی ہماری جو بھی اپ ڈیٹوں کی آتی رہ گئے اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے موسیقی